اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں کوئی فن نہیں ہے کوئی کومیڈی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب ڈراما سیریل ڈنک دیکھا تو آپ یقین کریں کہ میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس ڈرامے کا کوئی مزاک اڑا سکوں اس کی کوئی بھونگیاں آپ کو بتا سکوں یا پھر اس ڈرامے کے اوپر میں کوئی کومیڈی بنا سکوں کیونکہ یہ کہانی ایک ایسی دردنا کہانی ہے اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد یقین کریں کہ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوئی کہ ایک پروفیسر ہے جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کمایا ہوتا سیوائے شرافت کے وہ سین سوچنے والا ہے کہ جب اس کی شرافت پر عمل اس پر الزام لگاتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ غلط حرکت کی میری عزت لوٹنے کی کوشش کی اور اس گناہ میں وہ اپنے منگیتر حیدر کو بھی شامل کر لیتی ہے چونکہ حیدر ایک بہت جنونی لڑکا دکھایا گیا ہے وہ عمل سے بہت محبت کرتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ پروفیسر نے اس کے ساتھ ایسا کام کرنے کی کوشش کی ہے تو حیدر اس جنون کی حد تک آ جاتا ہے کہ اس پروفیسر کو جب تک میں سزا نہ دے لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا لیکن کہانی جب آگے چلتی ہے تو اس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ عمل نے جھوٹا الزام لگایا تھا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ اس صدمے سے پروفیسر اپنی جان دے چکا ہوتا ہے پروفیسر خودکشی کر چکا ہوتا ہے اب جب حیدر کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ عمل جھوٹ بول رہی تھی اور اس نے اس کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا تھا اب حیدر کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں وہ جنگ اس کو اندر ہی اندر سے کھوکلا کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے دکھ اور درد کی یہ میں نے کیا کر دیا وہ دکھ اور درد اس کی آنکھوں سے چلتنے لگ جاتا ہے آنسوں کی صورت سوچیں وہ کیسا سین تھا کہ جب حیدر کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے پروفیسر کی بیوی سے لیکن جب وہ پروفیسر کی بیوی کے پاس جاتا ہے سوچیں کیا فیلنگ ہوگی کیا احساس ہوں گے اندر اور کس طرح کے آپ کے اندر اور باہر چہرے پر شرمندگی کے اثار ہوں گے لیکن جس کا دنیا سے چلا گیا وہ سہارا جو اس کو سنبھالتا تھا اس کے گھر کا سہارا اس کی معصوم بیٹی کا سہارا اب جب یہ معافی مانگنے کے لئے اس کے گھر جاتا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ مجھ سے کیا معافی مانگتے ہو میں تو شاید تمہیں کبھی معاف کر بھی نہ پاؤں لیکن اگر مجھ پہ احسان کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اللہ کی پکڑ سے تو جا کر اس بچی کو یقین دلا دو کہ اس کا باپ بیڈ مین نہیں تھا وہ برا انسان نہیں تھا اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا لیکن جب اس بچی نے حیدر کو دیکھا تو ڈر کے مارے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہی چہرہ تھا حیدر کا جب اس کے سامنے اس کے باپ کو مارا گیا اور اس بچی کو بھی چیک چیک کر کہا گیا کہ اپنے باپ سے بچ کر رہنا یہ اچھا انسان نہیں ہے یہ بیڈ مین ہے سوچیں سوچیں کہ جو گھر ہستا بستا ہو جس گھر میں خوشیاں ہوں تھوڑے سے لوگ ہوں لیکن وہ اپنی تھوڑی سی کمائی پر بھی خوش ہوں اس گھر کو آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی برباد کر دیتی ہے آپ سے میرا ایک سوال ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے جنون کی حد پار کرتے ہوئے کسی کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں کسی کو قتل کر دیتے ہیں کسی پہ ایسے الزام لگا کر ان کو جیلوں میں بند کروا دیتے ہیں ان کو نہ جانے کس جرم کی سزا آپ دیتے ہیں ان کی سوچ میں بھی کبھی نہ آیا ہو لیکن آپ آپ ان کو اسٹیج پر لے جاتے ہیں اتنا ٹارچر کرتے ہیں صرف اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے اپنی بات منوانے کے لیے ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ جا کر خودکشی کر لیں پچھلے دنوں آپ نے ایک لڑکی کا ویڈیو دیکھا جس نے کہا کہ میں اللہ تعالی سے جا کر کہوں گی کہ مجھے آہندہ کبھی انسانوں کی شکل نہ دیکھنے کو ملے یہ تو ایک ڈراما ہے لیکن شاید آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کہانی ایک اصل واقعے پر بیسٹ ہے ذرا سوچئے کہ اس پروفیسر پر کیا بیٹی ہوگی جس نے خودکشی کر لی اور کیا بیٹ رہی ہوگی آج تک اس کی فیملی پر اب جب لوگ اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوں گے تو کیا کہتے ہوں گے ہائے پروفیسر بچارہ بڑا شریف آدمی تھا اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا یار وہ تو بہت نیک انسان تھا اب کیا فائدہ جیتے جیتے اس کو عزت نہ دلواز سکے تب تو ہر بندہ اس عورت کا ساتھ دینے لگ گیا جس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا میں سلوٹ کرتا ہوں فاد مصطفیٰ کو جس نے یہ ڈراما بنایا جبکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ فیمنسٹ ٹولا اس کے خلاف ہو جائے گا وہ تو باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں کہ کہاں عورت جھوٹ بولتی ہے کب عورت نے ایسا الزام کسی پر لگایا ہے آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کیا عورت جھوٹ نہیں بول سکتی کیا عورت غلط نہیں کر سکتی مرد ہی خالی غلط کرتے ہیں یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی بلکہ میں تو اس انسان کو انسان نہیں سمجھتا اس مرد کو مرد نہیں سمجھتا جو ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرے اس کی مظلومیت کا فائدہ اٹھائے اس پر تشدد کرے اس پر ظلم کرے لیکن ایسا کہاں ہے کہ عورت زیادتی نہیں کر سکتی عورت جھوٹ نہیں بول سکتی ایسا تو کہیں بھی نہیں لکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ڈرامے میں عمل جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا جیسے اس نے تو بلکل چھوٹا سا ایک مزاگ کیا تھا لیکن عمل کی تو غیرت جاگ ہی نہیں رہی وہ تو ابھی تک معصوم بنیوی ہے اور حیدر سے بدلہ لینا چاہتی ہے اپنی بیزتی کا حالانکہ حیدر نے تو اس کی عزت بچائی اور کسی کو نہیں بتایا کہ اس کی جھوٹ کی وجہ سے پروفیسر نے خودکشی کر لی اس نے سارا الزام خود پر لیا اور آج تک کسی کو نہیں بتایا عمل کے اصل کرتوتوں کا بجائے اس کے کہ عمل حیدر کی عسان مند ہو اور وہ شرمندہ ہو لیکن ابھی تک تو وہ حیدر سے بدلہ لینا چاہتی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ایسی عورت کا کیا انچام ہوگا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سمیر چھدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ